میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر زیڑو مطلب زیڑو پاسپورٹ ہے بھائی کوئی شو آف نہیں ہے ہود سے ویزا اپلائے کیا اور ہود سے سب کچھ کیا یعنی کہ کوئی اتنا کام نہیں کرنا پڑا گھر بیٹھ کے میرا یہ ویزا لگ گیا میں پاکستان سے انڈونیشیا جاتا ہوں انڈونیشیا سے کیا اسٹریلیا کے لیے آگے نکل سکتا ہوں کیونکہ انڈونیشیا کے بلکل ساتھ جو کنٹی ہے وہ اسٹریلیا آپ انڈونیشیا سے ڈنکی لگا کے اسٹریلیا کے اندر جائیں گے یا کیا آپ انڈونیشیا کی پی آر لے کے اسٹریلیا کا ای ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں اسلام علیکم جی امید ہے کہ تمام دوست خیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے بہت دن سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی میں کچھ مصروفیت تھی پاکستان کے اندر وہاں پر مصروف ہوں آپ کو تو پتہ کہ میں پاکستان کے اندر آئے ہوں اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان سے ہمارا ویزا نہیں لگ رہا تو میں آپ دوستوں کو آج کس ویڈیو کے اندر ایک سرپرائز دینے والا ہوں کہ بھائی میں تیاری کر رہا ہوں پاکستان سے انڈونیشیا جانے کے لیے اس کی ریزن کیا ہے اب یہ سفر میں کیوں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے نمبر پر تو یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ کنٹری ایک ایسا کنٹری کے اندر ہم جائیں ہمیں وہاں پر پی آر بھی مل جائے ڈاکومنٹ بھی مل جائے ہمیں وہاں پر نیشنیلٹی بھی مل جائے اگر ہم وہاں پر شادی کرنا چاہیں ہم وہاں پر شادی بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم اگر اس کنٹری سے آگے کس کنٹری میں سٹل ہونا چاہ رہے ہیں ہم وہاں پر سٹل بھی ہو جائیں سب سے پاری ریزن تو یہ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں دیکھیں اس کے علاوہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سعودی عرب یا دبائی یا یوئی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے آپ نے دوبارہ وہاں سے واپس ہی آنا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پر سٹل نہیں ہو سکتے وہاں پر آپ کو ڈاکومرس نہیں مل سکتے ایک دن رہیں دس دن رہیں ایک سارے بیس سارے وہاں سے واپس ہی آنا ہے ایک یہ کمپیرزن ہے یاد رکھے گا دوسری بات یہ کہ وہاں پر بزنس کا کیا سٹیٹس ہے اگر آپ وہاں پر جا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ بزنس سٹارٹ کر سکیں گے اس کے بعد اگر آپ وہاں جا کر جوب کرنا چاہ رہے ہیں جوب کا کیا سٹیٹس ہے کیا آپ وہاں جا کر اچھے پیسے کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے ہیں اور سب سے بڑی اور مین بات یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم ایجنٹوں کی بات کریں کہ ہم ایجنٹوں کو کنسٹنٹ کو جو بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے جو مگر مچ بیٹھے ہوئے آپ سے پیسے مانگتے ہیں ہم زیادہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں تیس چاریس لاکھ روپہ نہیں دے سکتے تو ہم اگر تھوڑے پیسوں کے اندر باہر جانا چاہ رہے ہیں کسی کنٹری میں موف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سا ایسا کنٹری ہے کہ جس کے اندر ہم جا کے موف کر سکتے ہیں وہاں پر سٹل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی میرا یہ سفر ہوگا میرا یہ ٹرائول ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے بات شادی کی جیسے کہ آگے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ عرب کے اندر بھی جائیں نصیب کی بات ہے کسی کو کوئی لڑکی مل جائے یا اگر آپ یورپ کے اندر جائیں تب بھی نصیب کی بات ہے کہ کسی کو مل جائے لیکن انڈونیشیا ایک ایسا کنٹری ہے اگر آپ اس کنٹری کے اندر جاتے ہیں آپ وہاں جا کر کیا اپنے لیے ایک اچھی سلجی ہوئی اسلامی لڑکی کو دون سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے وجہ سے میں یہ ویڈیو کا سٹارٹ کر رہا ہوں یہ سفر کا ٹریول کا سٹارٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میرے اس ٹریول کے اندر تمام معلومات ملیں گی اور سب سے اور بڑی بات یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر زیڑو مطلب زیڑو پاسپورٹ ہے بھائی کوئی شو آف نہیں ہے ہود سے ویزا اپلائے کیا اور ہود سے سب کچھ کیا یعنی کہ کوئی اتنا کام نہیں کرنا پڑا گھر بیٹھ کے میرا یہ ویزا لگ گیا پاکستانی پاسپورٹ کو پڑ اگر آپ جنٹوں کو پیسے نہیں دینا تاتے تو آپ نہ دیں آپ ہود ہی یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تیس ہزار روپے کے اندر آپ کا یہ ویزا لگ جاتا ہے اور آپ انڈونیشیا جا سکتے ہیں اور انڈونیشیا ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اندر صرف آپ جا ہی نہیں سکیں گے آپ وہاں پر سیٹل بھی ہو سکیں گے اور آپ وہاں پر کام بھی کر سکیں گے اور آپ وہاں پر جوب بھی کر سکیں گے بزنس بھی کر سکیں گے اب ایک اور چیز ہے ایک اور بات ہے بڑی مزے کی میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں حاصل پر میرا بھی یہ فوکس ہے کہ بھائی اگر میں پاکستان سے انڈونیشیا جاتا ہوں اور انڈونیشیا سے کیا آسٹریلیا کے لیے آگے نکل سکتا ہوں کیونکہ انڈونیشیا کے بالکل ساتھ جو کنٹری ہے وہ آسٹریلیا ہے اور آسٹریلیا ایک ایسا کنٹری ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کا یہ فوکس ہے کہ ہم آسٹریلیا کے اندر چلے جائیں اب دوستوں کو پتا ہے آسٹریلیا اگر ہم آسٹریلیا کی سرزمین کو پر قدم رکھ دیتے ہیں تو آسٹریلیا ہمیں آسٹریلیا کر لیتا ہے ایک سب سے بڑی بات ہے اسی وجہ سے بہت کم لوگوں کو آسٹریلیا کا ویزا ملتا ہے جو سٹیڈی بیس پہ جاتے ہیں یا ان لوگوں کو وہ بھی بہت کم یا کوئی بزنس پہ اس کو پڑ جاتے ہیں یا جن کے آرڈی یورپ کے اندر ڈاکومنٹس بنیتے ہیں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر کون سا وے ہے انڈونیشیا کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو انڈونیشیا سے آپ کیسے اسٹریلیا کی طرف موف کر سکتے ہیں کیا آپ انڈونیشیا سے ڈنکی لگا کے اسٹریلیا کے اندر جائیں گے یا کیا آپ انڈونیشیا کی پی آر لے کے اسٹریلیا کا ای ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں دونوں میں سے کون سے ایسے طریقے ہیں یہ بھی میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں گا بھائی کون کون سے طریقوں سے آپ انڈونیشیا سے اسٹریلیا موف کر سکتے ہیں انڈونیشیا سے آپ جاپان جا سکتے ہیں انڈونیشیا سے آپ اگر یورپ کے اندر جانا چاہے تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں ساری باتیں بھائی آپ کو میرے آنے والے ویلوگ سے اندر ملیں گی اور ہم اپنا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں پاکستان سے انڈونیشیا کا اور یہ سفر کتنا لمبا ہوتا ہے کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے کیا کیا راستے میں ہوگا ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہاں کہاں ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑے گی ایمیگریشن ہم سے کیا سوال پوچھے گی ایمیگریشن سے آگے جب ہم انڈونیشیا پہنچیں گے وہاں کی ایمیگریشن ہم سے کیا سوال کرتی ہے اور آپ وہاں جا کے کیسے سٹیک کر سکتے ہیں کہاں پر سٹیک کریں گے تمام چیزیں میری آنے والے ویلوگز کے اندر آپ کو ملیں گی ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی اس ویڈیو کے اندر میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اسے کو بتا دوں کہ ایک نیا ٹریول میں سٹارٹ کر رہا ہوں پاکستان سے وہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی کہ ہم پاکستان سے کیسے نکلیں پاکستان سے کسی دوسری کنٹری میں کیسے جا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ آپ بہت کم پیسوں کے اندر ویڈ فیملی آپ باہر جا سکتے ہیں کہ میں اگر اگزیمپل دینے لگوں میرے پاس منٹو فیملی کی اگزیمپل ہے میں ان کے ساتھ ٹچ کے اندر ہوں منٹو فیملی آج ورک ویزے کو اوپر یا ان کا فیملی ویزہ ہے یا ان کا ویڈ ویزہ ہے تین کٹیگری کے اندر مجھے نہیں پتا ان کا کٹیگری کونسی ہے لیکن وہ ویڈ فیملی انڈونیشن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اب انڈونیشن جا رہے ہیں وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے یا وہاں پر کیا کریں گے یہ ان کے اوپر ہے اس کے لئے حضی شاون بلوگ ہے وہ آرڈی انڈونیشن کے اندر ہے اس نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں اور ایک شادی وہ کہہ رہا جی ابھی آکست نے پاکستان میں کیا ابھی وہ بھی واپس جا چکا ہے بہت سے لوگ ہیں جو انڈونیشن کے اندر سیٹل ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پر شادیاں کی ہیں یا وہاں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اور یہ ہی نہیں انڈونیشن کے اندر اپرچونٹیز اتنی زیادہ اتنی زیادہ جو میں نے ابھی تک سرچ کیا ہے اور یہی ریزن ہے کہ میں یوئی دوبائی گلف الین کو چھوڑ کے انڈونیشن کی طرف جا رہا ہوں اس کی بہت بری ریزن ہے جس کی وجہ سے میں وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو آنے والے ویلوگ میں ملنے والی ہیں دیکھتے رہیے گا ہمارے ویلوگ اور اس ویلوگ کے ساتھ اس تیریز کے ساتھ ٹچ رہیے گا یہ ہے کہ آپ کو ان ویلوگ سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں بھائی میں اب سفر سٹارٹ کر رہا ہوں میرا ویزا لگ چکے ہیں ویزا آپ کو آپ کے سکرین کو پر شو بھی ہو رہا ہے یہ میں نے گھر بیٹھ کے اپلائے کیا ہے اب اس کے بعد میں ٹکٹ کرواؤں گا ٹکٹ کروانے کے بعد اب میرا فلائے کا وقت ہوگا پاکستان سے پاکستان لاہور سے میں سٹارٹ کروں گا پاکستان لاہور سے انڈونیشیا کا سفر ملتے ہم آپ کو اب اپنے سفر کے اندر تب تک آپ دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے لئے بہت زیادہ دعایں کیجئے گا کہ میں یہ جا رہا ہوں ایکسپلوٹ کرنے کے لئے آپ دوستوں کے لئے تاکہ آپ دوستوں کو کوئی نہ کوئی انفرمیشن مل سکے اور آپ لوگیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ